السلام علیکم، this is مریب پیزادہ in نیو یورک حالت سفر میں جب آپ دورانے سفر ہوتے ہیں اور خاص کر کے جب آپ کی لوکیشن مسلسل تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو وی لوگ کرنا خاصا مشکل ایک تردد کا کام ہوتا ہے نہ صرف وقت نکالنا بلکہ جگہ بھی ڈھوننا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری لوکیشن جو ہے وہ ہر وی لوگ کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کم از کم دو ڈیبلپرنٹس ایسی ہوئی ہیں جن پر کومنٹ کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں بکوز میں یہاں سے ابھی نکلنے والا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا کہ جو انیلیسس رکھوں گا اس سے تحریک انصاف کی جو وکلا برادری ہے جو تحریک انصاف کی جو لوئرز ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں جو لیگل کمیونٹی ہے ان کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ ہو جائے پولیٹیکل لیگل میں ہر لیگل ڈیبلپرنٹ جیسا کہ میں آپ کو کئی دفعہ اپنے وی لوگز میں ذکر کر چکا ہوں میں پاکستان کی جو یہ لیگل ڈیبلپرنٹس ہیں ان کو کوئی خالصتاً لیگل ڈیبلپرنٹس سمجھتا بھی نہیں ہوں یہ کوئی قانونی ڈیبلپرنٹس ہیں بھی نہیں اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ خالصتاً پاکستان کی سیاست کی منیفیسٹیشن جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے برحال گزشتہ چوبیس گھنٹے میں یعنی تھرڈ جنوری دو ہزار جو چوبیس کا دن گزرا اس میں دو اپنٹ ڈیبلپرنٹس ہیں دونوں بظاہراً آن دو فیس آف اٹ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑے سیک بیکس کی شکل ہیں ایک وہ جہاں پشاور ہائی کورٹ کے ایک سنگل میمبر بینچ جناب جسٹس اجاز خان نے ایک بار پھر تحریک انصاف سے اس کے بلے کا نشان چھین لیا اور دوسری ڈیبلپرنٹ وہ ہے جہاں تحریک انصاف کا بہت زور لگانے کے باوجود کے بعد جیسے کہ جو شویب شاہین صاحب ہیں جو اب تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں جو کبھی اسلامباد بار اسوسیشن کے الیکٹر پریزیڈنٹ تھے ان کا بڑا انہوں نے زور لگایا سپریم کورٹ کے سامنے ایک دن پہلے جس کے نتیجے میں بل آخر سپریم کورٹ پاکستان نے ایک تھری میمبر بینچ بنایا جسے چیف چیسٹس آنربل کازی فائزیسہ صاحب خود ہٹ کر رہے ہیں اور اس نے بل آخر فائنلی اک پک کے تحریک انصاف کی ایک ہفتے پہلے کی وہ پیٹیشن کہ ہمیں جو الیکشن دو ہزار چوبیس ہے جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ الیکشن نہیں ہے یہ فروڈیکشن ہے یہ سیلیکشن ہے یہ دیسپشن دو ہزار چوبیس ہے اس میں تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیں آپ ایک لیول پلینگ فیل پروائیڈ کریں اور بل آخر سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کرنی شروع کر دی لیکن یہ سماعت کتنی غیر سنجیدہ تھی اس میں کتنے فروہی کومنٹس کیے گئے کتنی سپرفیشل باتیں ہوئیں اور کتنا اس میں خود جو آنربل چیف چیسٹس ہیں کازی فائزیسہ صاحب انہوں نے خود کتنے نون سیریس یہاں پر کومنٹس کر دی ہے جب وہ سردار لطیف خوصہ صاحب کے سردار کے لقب کے پیچھے پڑ گئے پھر اسی سپریم کورٹ میں یہ بھی ایک ڈائریکشن دی دی گئی ہے کہ پنجاب کے چیز سیکیٹری پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آئی جی پی جو ہیں وہ ایک رپورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو بائیس دسمبر دو ہزار چوبیس کا فیصلہ تھا جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک لیبل پلئنگ فیلڈ ملنی چاہیے اس میں بلواسطہ طور پر تحریک انصاف کا وہاں پہ اشارہ بھی تھا ایڈیشنل نوٹ بھی اس میں لکھا گیا تھا تو کیا اس فیصلے کے اوپر پنجاب میں عمل دارامت ہوا ہے اور کیا آئی جی پی چیف سیکیٹری اور ایڈوکیٹ جنرل اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے یہ کتنی عجیب ڈیویکشن ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا چیف سیکیٹری ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی پی سپریم کورٹ پاکستان کو ان رائٹنگ کے وربلی آ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ماہی باپ ہم جان کی پنہ چاہتے ہیں بیکوز آف چوردی نظام دین کے سپاہیوں کے پریشر کی وجہ سے اور ان کے خوف کی وجہ سے چونکہ ہماری تو اب ایسی آرز بھی انہوں نے لکھنی ہوتی ہیں تو ان کے خوف کی وجہ سے ان کے روب کے وجہ سے ہم عدالت عثمہ نے جو لیول پلئنگ فیلڈ کا حکم دیا تھا ہم اس پر عمل درامت نہیں کر سکے ویسے بھی ان اینی کیس لیول پلئنگ فیلڈ کا جو حکم ہے لیول پلئنگ فیلڈ کو ڈیفائن کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ چیز لیول پلئنگ فیلڈ ہے یہ چیز لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ چیف سیکیٹری آ کے بتا سکے کہ میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا اس کے راستے میں یہ ہو گیا ہے چیز سیکرٹی بیچارے نے مرنا ہے آئی جی پی نے مرنا ہے کہ وہ یہ چیز بتا سکے بھرحال تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے باٹم لائن یہ ہے کہ سپریم کورڈ پاکستان میں جو ڈسکیشن ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے وہ انتہائی سپرفیشل تھی بڑی افسوسناک تھی اس کی تفصیلات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو صرف افسوس ہوتا ہے رونے کا آپ کا دل چاہتا ہے لیکن میں نہ تو پشاور ہائی کورٹ کی پہلے یہ تفصیلات میں جانا چاہتا ہوں نہ میں سپریم کورڈ پاکستان کے اندر جو بھیس ہوئی ہے اس کی مطلب تفصیلات اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں کہ پھر اس نے یہ کہا پھر اس نے یہ کہا پھر اس نے یہ کہا پھر فلان نے یہ کہا پھر وکیلین کا اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ بیکار کام ہوگا میں آپ کو ایک برادر کانٹیکس دینا چاہتا ہوں جس میں آپ کو جہاں بہت مایوسی ہے اور فرسٹریشن ہے وہاں آپ کو کچھ امید بھی نظر آنے لگے گی اور پھر میں کچھ سیجیشنز شیئر کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی سپورٹنگ لیگل کمیونٹی کے لیے اور میرا خالیہ کے وہ سیجیشنز اس موجودہ صورتحال کے اندر اگلے چند چار پانچ دنوں کے اندر اس پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے امپلیمنٹ کیا رہے تو تحریک انصاف کو تحریک انصاف کی لیگل کمیونٹی کو عمران خان کے چاہنے والوں کو پاکستان کے لوگوں کو سب سے بڑی بات ہے یہ تو بات ہی بن گئی ہم پہ الزام ہی لگ گیا عمران خان عمران خان اور تحریک انصاف کا یہ بات ہے پاکستان کی یہ بظاہراً لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے اس کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس کا تعلق صرف الیکشن کے ساتھ ہے نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں کے مستقبل کا یہاں پر سوال ہے ورنہ ہمیں اتنا وقت اس کے اوپر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مستقبل ہوتا اگر کسی سیاسی جماعت کا مستقبل ہوتا تو ملک بدر ہونے کے اگزائل میں رہنے کے لیے ٹھوٹے کھانے کی ضرورت نہیں تھی یہ معاملہ پاکستان کے وجود سے اس کا تعلق ہے اس کے مستقبل سے تعلق ہے اور پاکستان کے وجود کا ہماری شناخت کے ساتھ تعلق ہے ہم نیو یارک میں رہیں واشنگٹن میں رہیں ٹیکسس میں رہیں لندن میں رہیں برطانوی پاسپورٹ کیری کریں امریکی پاسپورٹ کیری کریں کینیڈا کی ہمارے پر سیٹیزن شپ ہو آسٹریلیا نیوزیلنڈ میں رہتے ہوں یا کہیں پر بھی ہم رہتے ہوں پاکستان کی جو شناخت ہے اس کا جو وجود ہے وہ ہمارے وجود کے لیے ہماری شناخت کے لیے ہماری سائیکلوجیکل اور میٹریل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری اب اس چیز کے اوپر آئیں کہ جو دونوں چیزیں ہوئیں وہ کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں پاکستان میں چودری نظام دین صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے یا اٹھالیس گھنٹوں کے واقعات سے اور میں نے پچھلا وی لوگ بھی اسی حالے سے کیا تھا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بھی بچارے اک پک کے چودری نظام دین اور اس کی ساری اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہم نے سب کچھ کر لیا ہم نے ہر طرح کے تیر چلائے ترکش اپنا خالی کر دیا ہر قسم کی تلوار ہر قسم کا چھوڑا چاپو ہمیں استعمال کر بیٹھے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو عمران خان کی جوابات کو ایک سیاسی اقائی کی حیثیت سے ایک پولٹیکل پارٹی کی حیثیت سے الیکشن دو ہزار چوبیس کے اندر ڈیسپشن دو ہزار چوبیس کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہماری تمام تدبیریں فیل ہو جائیں گی جو کچھ ہم نے کیا گزشتہ بیس مہینے میں وہ سب اس کے اوپر پانی پھر جائے گا ملیا میٹ ہو جائے گا اور تحریک انصاف ایک حقیقت کی حیثیت سے ایک نئی حکومت کی حیثیت سے اور عمران خان کو پرائم منسٹر بنا کے جو ہے وہ ہمارے سامنے امرج کر جائے گی یہ وہ کرائیسس ہے یہ وہ چیلنج ہے جس سے چہدی نظام دین صاحب کی اسٹیبشمنٹ دو چار ہے اور اسی کانٹیکس کو جب تک اس کانٹیکس کو ہر لمحے ہر سیکنڈ ہر مومنٹ آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے جو کچھ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے سپرین کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں میں جو کچھ ذرہ ابلاغ کر رہے ہیں جو مختلف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے سو گول یہاں پہ کیا ہے اچھا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ تین فیزز ہیں چودی نظام دین کی اسٹیبشمنٹ کے عمران خان اور تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے پہلا وہ فیز ہے جہاں مارچ اپریل میں اور اس سے بہت مہینے پہلے سے کام شروع تھا کہ ایک ڈبنی قسم کی مومنٹ چلا کر سو کارڈ اپوزیشن کی مومنٹ چلا کر جو ٹوٹلی جل باجوا چلا رہے تھے پیچھے سے اس کے ذریعے عمران خان کو حکومت سے نکالا کیا یہ وہ فیز ہے جس کو آپ چاہے تو مارچ دو ہزار بائیس سے شروع کریں اور یہ اختتام پذیر ہوتا ہے تھرڈ نومبر دو ہزار بائیس میں جب عمران خان کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے یہ وہ فیز ہے جو بڑا انسپریشنل فیز ہے بیکوز عمران خان سے حکومت تو چھین لی جاتی ہے لیکن عمران خان پچھتر یا پچاس جل سے ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک وہ نئی تحریک پیدا کر دیتے ہیں ایک نیا شعور پیدا کر دیتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو وہ ایک احساس دلاتے ہیں کہ اگر آپ سیاسی طور پر کانشنس نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر تو آپ جانور ہیں بیکوز اینیملز جو ہوتے ہیں ان کے اندر پولیٹیکل کانشنس نہیں ہوتی اور انسانوں کے اندر پولیٹیکل کانشنس ہوتی ہے انسانوں کا حجوم ریورڈ نہیں ہوتا جانور کا حجوم ریورڈ ہوتا ہے یہ وہ جو فیز ہے سٹرگل کا یہ ٹرمنٹ ہوتا ہے جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور وہ شدید زخمی ہوتا ہے دوسرا وہ فیز ہے جس میں جنرل آسم منیر جو ہیں وہ آمی چیف بن جاتے ہیں اور یہ فیز کنٹینیو کرتا ہے تل می نائنٹ اس ٹائم پیرٹ کے اندر عمران خان جب پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے اسیمیلیاں توڑتے ہیں اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہاں پر انتخابات ہونے چاہیے وہ انتخابات نہیں کرائے جاتے اور وہ ساری کی ساری ایک ایسی کونسٹویشنل اچھا ذہن میں یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ عمران خان کے اوپر الزام لگانے والے تو بہت ترہ ترہ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں لیکن عمران خان نے جو بھی جدو جہد کی ہے وہ تمام سٹرگل جو ہے عمران خان کی وہ ایک خالصتاً کونسٹویشنل فریمورک کے اندر کی ہے کسی پاکستان کی سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر نے اتنا زیادہ دروازہ عدالتوں کا نہیں کھٹ کھٹایا ہر چیز پہ یہ تو ریکارڈ قائم کر دیا اگر کوئی پاکستان کا ریکارڈ مینٹین کرتا ہو تو جینیس بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر یہ جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر جو ہے اس نے ایک ملک کی عدالتوں کا اتنی زیادہ دفعہ پیٹیشنز کے ذریعے جو ہے دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹایا یہ جو تیسرا فیز شروع ہوتا ہے یعنی پہلے دونوں فیزز کے بعد جو نائیتھ مئی کی نائیتھ مئی کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پاکستان کی پولٹکس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اور افاجہ پاکستان کے اندر جو ڈیسینٹ ہے وہاں پر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اس کا حل کیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہے چیزیں صحیح ڈیریکشن میں جاری ہیں ان سب کو بھی کنٹرول کرنا تھا شیٹ اپ کال دینی تھی سسپینڈ کرنا تھا آگے پیچھے کرنا تھا اور سسٹم پہ ایک مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا اب نائیتھ مئی سے لے کے جو تھرڈ فیز ہے جس میں اس وقت ہم ہیں جو ڈیسمبر اور اب جنگری دوہزار چوبیس میں آ جاتا ہے یہ جو سات آٹھ مہینے کا فیز ہے اس میں ہر قسم کی چیز کی گئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہر قسم کیا فضول کیس بنایا گیا کبھی کہاں پھینکا گیا کبھی کہاں پھینکا گیا عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہوا نہیں ہے سنم جاوید خدیجہ شاہ آلیہ ڈاکٹر یاسبین راشد آلیہ حمزہ طیبہ راجہ اور جن لوگوں کے نام مجھے بھول جائیں میں اس کے لیے معافی کا مجھے ان کے نام جو نہ یاد رہے کسی کے کہنے کا مطلب یہ اور پھر جو سارے کیسز عمران خان کی اوپر عمران خان کا گرفتار ہونا توشہ خانے کا کیس اب آلکادر ٹرس کا کیس آدالتوں کی کنٹیمٹ کا کیس مرڈر کے کیس سائیفر کا کیس تمام چیزوں کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ایک ممکنہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے پارٹسپیٹ کرنے سے روکا جائے اس میں عمران خان گرفتار بھی ہوتا ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوتا ہے اس کی بہت سے اور لوگ پر شاہ محمود قریشی پرویز الہی وغیرہ سب جو ہیں بند بھی ہوتے ہیں ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں لیکن نیٹ ایفیٹ کیا نکلا یہ ساری تمہید کے بعد نیٹ ایفیٹ کیا نکلا اس ساری سٹرگل کے بعد خود چودی نظام دین اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گزشتہ چوبیس ہرتالیس بہتر گھنٹوں کے اقدامات سے اور جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خود ہی اس کنکلوجن پہ پہنچے ہیں اپنی انٹیلیجنس کی تمام تر ریپورٹس اور اسیسمنٹس کو سامنے رکھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر تحریک انصاف جس کے اوپر ہزاروں ٹٹ لگائے گئے ہیں ہزاروں طریقے سے اس کو سپریس کیا عمران کھان کی پارٹی کو بند کر دیا ڈیمونائز کیا جیل میں ڈال دیا ہزاروں لوگوں کو اغواہ کر لیا کنفیشنل سٹریکمنٹس کروائیں دوسری پارٹی اس میں ڈال دیا ابھی بھی یہ ٹوٹی پوٹی زخمی پارٹی اگر الیکشن میں چلی جاتی ہے اس کو اگر الیکشن میں ایک سیاسی اکائی ایک پولٹیکل پارٹی ایک سمبل کے ساتھ جانے کا موقع ملتا ہے تو یہ الیکشن جیت جائے گی اس کا تو یہی مطلب ہے یعنی یہ پوائنٹ اس کو بڑا یعنی جیسے کہتے ہیں جب دو چار ہاتھ جب لبے بام رہے گئے تھے یعنی اس کو یعنی اس کو صرف ایک سائٹ سے بڑی ڈسپوائنٹنگ اور فرسٹریٹنگ سیچویشن ہے دوسری سائٹ سے چودی نظام دین ہی کا انیلیسس دیکھ لیں کہ یار یہ پارٹی تو ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے تو یہ جو پشابر ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن دوبارہ پٹیشن لے کے جاتا ہے اور اچھا پھر پشابر ہائی کورٹ میں نے جو پچھلا بھی لوگ کیا اس میں میں نے آپ کو یہ نشاندہ ہی کی تھی کہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں گوگل میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب پشابر ہائی کورٹ کے اوپر بہت دباؤ ہے پشابر ہائی کورٹ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے پشابر ہائی کورٹ بڑے غلط فیصلے کر رہی ہے اپیرنٹ فیصلے کر رہی ہے اس لیے کہ اسلامباد لاہور اور کراچی کے درمیان جوہدی نظام دین نے جو کنسنسس اور جو کنٹرول حاصل کیا ہے اپیرنٹلی پشابر ہائی کورٹ اس کا حصہ نہیں ہے تو اب جسٹس اجاز خان صاحب نے جو فیصلہ کیا یہ بڑا پریشرٹ قسم کا چونکہ فیصلہ آ چکا ہے آپ فیصلے پر کورمنٹ کر سکیں یہ بڑا ایک پریشرٹ قسم کا فیصلہ ہے اس کی یہ تقنیق میں پاکستان میں ہمیشہ تقنیقی چیزوں کے اوپر چلے جاتے ہیں آپ کو کھلوں کھلا نظر آ رہا ہے کہ تمام مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف سے اس کے بلے کا نشان جو ہے وہ چھیننا ہے اور ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جسٹس اجاز جو پہلا فیصلہ کیا تھا میاں کامران خیل صاحب نے جو کامران میاں خیل تھے انہوں نے فیصلہ کیا بلکل صحیح تھا انہوں نے ایک انٹیرم ریلیف دی تھی کیونکہ اس وقت ونٹر ہالیڈیز تھی ونٹر ہالیڈیز میں ڈیویجنل بینچ نہیں بن سکتا تھا انہوں نے ایک انٹیرم ریلیف دی انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے والے ہیں جو الیکشن کے سمبلز ہیں اس کی آخری تاریخ تیرہ جنوری ہے اور انہوں نے اگلی تاریخ جو ہے وہ نو جنوری دے دی تھی آج تین جنوری ختم ہو گئی ہے اب جو دن شروع ہو رہا ہے یہ چار جنوری کا ہے تو انہوں نے نو جنوری کی تاریخ دے دی تھی اگر جسٹس اجاز خان کے اوپر یہ دباؤ نہ ہوتا اگر یہاں پر ایک پیچھے سے ایک بہت زیادہ پریشر نہ ہوتا تو بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ ایک ڈیویجنل بینچ نو جنوری دو ہزار چوبیس کو یہ سننے والا ہے اس کو اس کے ساتھ کلب کر دیتے ہیں وہیں پہ اس کا ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایک سٹیج سٹ کیا گیا ہے اور ڈیویجنل بینچ سے اپنی مرضی کا فیصلہ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا گیا ہے کیونکہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ڈیویجنل بینچ ایک فریش انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے اس پوری صورتحال کو دیکھ سکتی یہ فیصلہ کروا کے جسٹس اجاز خان صاحب سے ڈیویجنل بینچ کو بانڈ کیا گیا ہے ڈیویجنل بینچ جس نے نو تاریخ کو یہ سننا ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے اور ابھی میں چند لمحوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس پریشر کو وارڈ آف کرنے کے لیے تحریک انصاف کے وقلہ کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ پیٹیشن ڈالیں وقلہ کی بڑی پرابلم ہے پی ادھر پیٹیشن ڈال دیتے ہیں ادھر پیٹیشن ڈال دیتے ہیں ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے ہم اس کے خلاف ایک ڈیویجنل بینچ میں چلے جائیں گے ہم اس کے خلاف ادھر چلے جائیں گے نہ 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 کسی غلط فہمی میں نہ رہیں نہ کوئی سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف ملنے والی ہے نہ کسی ڈیویجنل بینٹ سے آپ کو ریلیف ملنے والی ہے نہ کوئی قانون کے بہت زیادہ خوبصورت پرنسپلز نکالنے میں اور ریفرینسز تو کونسٹیوشن اور ریفرینسز تو کسی چیز سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والی میں آپ کو کلیہ بتاتا ہوں جس چیز سے آپ کو ریلیف ملنے والی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا یہ کلیہ ورک کر جائے گا لیکن اس کلیہ کو شیئر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سپریم کورٹ کی بھی صورتحال کے اوپر آ جاؤں کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے جہاں قاضی فائزیسہ صاحب آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ بزارتے خود اس کیس کو سمات پیٹیشن کر رہے ہیں پہلے تو پچھلے ویڈنس ٹے کو تحریک انصاف یہ پیٹیشن لے کر گئی تھی جب ان کی لگاتار لوگوں کے ساتھ سو کے قریب بتایا جاتا ہے یہ جو کی لیڈرشپ ہے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے تو تحریک انصاف وہاں پر پہنچی اور انہیں کہا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے جو پرامس کیا گیا تھا بائیس تسمبر دو ہزار تائیس کے فیصلے میں وہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی تو اس وقت یہ پرامس کیا تھا اس وقت ایکٹنگ چیف چسٹس تھے سردار تارک مسئول اور انہوں نے شاید سمجھا بہت ضروری انہیں کہا کہ ہم کل اس کو تھرسٹے کو سن لیں گے پھر نہ تھرسٹے کو کسی نے سنا نہ فرائیڈے کو سنا سیٹرڈے سنڈے آگئی منڈے کو نہیں لگی ٹیوزڈے کو نہیں لگی اب جا کے یہ لگتی ہے اور اس پر بات ہوتی ہے لیکن اتنے غیر سیریس طریقے سے جو وہاں پر آنریبل چیف چسٹس کے کومنٹس تھے جس طرح سے سردار لطیف خوزہ صاحب کے سردار ہونے کے اوپر وہ پڑ گئے جس طرح سے انہوں نے کوئسٹنز وہاں پر ریز کر دیئے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ ایسے وہاں پر ان کے کومنٹس کو سن کے ایسا لگتا تھا کہ وہ یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ میرے سامنے آئے ہیں یہ لوگ الیکشن کے راستے میں رکھنا اندازی کر رہے ہیں ورنہ ہم تو جو ہے وہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی انسنسٹیف قسم کے ان کے کومنٹس سے اور بجائے اس کے کہ اس کو اگلے دن جون کیا رہا تھا کہ چار تاریخ کو سن لیں پانچ تاریخ کو سن لیں چھے تاریخ کو سن لیں اس کو ٹھکا کے اس کو پھینکا گیا جا کر اسے کہتے ہیں آٹھ جنوری کو کہ آٹھ جنوری کو سنتے ہیں حالانکہ جو الیکشن کمیشن ہے پاکستان نے تاریخ رکھی تھی جہاں پر آپ الیکشن کمیشن کی جو ریجیکشن ہیں ان کے خلاف اپیل کر سکتے تھے وہ تین جنوری کو وہ تاریخ چھے وہ ختم ہو جاتی تو یہاں پر کوئی بہت زیادہ مجھے اس طرح سے جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں مجھے سپریم کورٹ پاکستان سے لیبل پرائنگ فیل کے حالے سے کسی قسم کی کوئی ریلیف میٹریلائز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی جب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان نے ماشاءاللہ چیف سیکیٹری کو انسپیکٹر جنرل پولیس کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو یہ کہہ دیا کہ آپ آ کے بتائیں کہ لیبل پرائنگ فیل ہے کے نہیں ہے آپ دے نہیں پارے ایمپلیمنٹ نہیں کر پارے وہ بچارے کہ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لیبل پرائنگ فیل نہیں دے پارے اور کیا وہ جو آتے ہیں کہ ایسے چودی نظام دین نے ہمارا ٹینٹوہ جو ہے وہ دبایا ہوئے اور ہم لیبل پرائنگ فیل نہیں دینا چاہ رہ ہے لیبل پرائنگ فیل ہوتی کیا ہے تو یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا اب آ جائیں تو ہوگا کس چیز سے یہاں پہ اگر تحریک انصاف کو عمران خان کی پارٹی کو پاکستان کے لوگوں کو اگلے بہتر گھنٹوں میں یا اگلے تین چار پانچے دنوں میں کوئی ریلیف مل سکتی ہے سو کالڈ الیکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے تو دو قسم کی ریلیف ان کو چاہیے ایک ان کو ریلیف چاہیے کہ انہیں بلے کا نشان ملے بکہ اگر بلے کا نشان ان کو نہیں ملتا تو پ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ جتنے بھی candidates ہیں وہ ایک disparate crowd حجوم کے طور پر جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ election میں participate کریں گے ان کے پاس کوئی سیاسی تصور نہیں ہوگا کوئی سیاسی message نہیں ہوگا کوئی سیاسی standing ان کی نہیں ہوگی وہ independent ہوں گے اور جب وہ ہاں سے elect ہو کے آ بھی جائیں گے کوئی تحریک انصاف کا بتا کے پہلے تو لوگوں کو لوگوں کے لیے ان کو identify کرنا کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں وہی بڑا مشکل ہو جائے گا in terms of system of information بڑا مشکل ہے اگر آپ امریکہ میں بھی ایسے کریں گے republican party کے ساتھ democratic party کے ساتھ برطانیہ میں اگر آپ یہ labor party کے ساتھ کریں گے tory party کے ساتھ کریں گے تو ان معاشروں میں جہاں 90% سے زیادہ خواندگی education literacy پائی جاتی ہے بڑا مشکل ہوگا کہ لوگ اپنے candidate کو identify کر سکیں ان کو ایک specific symbol چاہیے ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا لیکن بات یہی نہیں ختم ہوتی because جب آپ legally constitutionally party کے طور پر define ہی نہیں ہے تو آپ جب house میں آ بھی جائیں گے تو وہاں پر پھر آپ آزاد امیدوار ہوگے جن کو pressurize کر کے کسی بھی party میں استحقام پاکستان party میں دھکا دیا جا سکتا ہے پی ایم ایل ایم نے دیا جا سکتا ہے تو election میں تحریک انصاف کا کسی بھی نشان کے ساتھ اب جیسے گوھر علی خان صاحب کی جو statement ہے جو acting chairman ہے تحریک انصاف کے کہ ہمیں بلے کا نشان نہیں ہم کوئی بھی نشان دے دیں کوئی نشان دے دیں پیالے کا نشان دے دیں چمچے کا نشان دے دیں تحریک انصاف ایک ہفتے میں دس دنوں میں لوگوں کو ملک بھر میں بتا پائے گی کہ بھئی آپ نے کس چیز کے اوپر نشان لگانا ہے لیکن نشان کے بغیر جانے کا مطلب ہے کس تحریک انصاف کوئی سیاسی اقائی نہیں ہے political party نہیں ہے محض ایک crowd ہے محض independence ہے تو یہ اس کی ایک سب سے بڑی جو need ہے کہ ان کو ملنا چاہیے اور وہ کبھی بھی نہیں ملے گا اب آئے اس چیز پہ کہ جو divisional bench ہے پشاور ہائی کورٹ کی چونکہ stage set کر دیا گیا ہے divisional bench کے لیے پہلے سے ہی تو divisional bench جو ہے زیادہ chances اس کے ہی ہیں more than 90% کے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہیں دے پائے گی اور فیصلہ جو ہے وہ election commission پاکستان کے فیور میں ہوگا یا اسے لٹکا دیا جائے گا اس میں confusion پیدا کر دی جائے گی اس میں chaos پیدا کر دیا تو ایک ہی opportunity ہے تحریک انصاف کے پاس عمران خان کے چاہنے والوں کے پاس پاکستان کے لوگوں کے پاس اور وہ ہے political mobilization اب آپ کہیں گے یہ کون سا بڑا اپنے تیر مارا political mobilization پھرتے ہیں سڑک سے باہر نکلتے ہیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں سوٹے مارتے ہیں ڈالوں میں ڈالتے ہیں ظاہر ہے لوگوں میں حمد نہیں ہے پنجاب میں تو بہت ہی مشکل ہے خیبر پختونخواہ میں کچھانے تھوڑا بات ممکن ہے لیکن political mobilization پہلی تو بات ہے کہ خیبر پ چار دنوں میں نو تاریخ تک بہت سی political mobilization ground space کے اوپر سڑک کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے election کا وقت ہے political تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے rallies نکال سکتے ہیں اس issue کے اوپر کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان چاہیے ایسی rallies جس کے اندر ان کے وکیل ان کے لیڈر جو ہیں وہ تاقریر کریں اور تاقریر کے ذریعے وہ establish کریں ایسی تاقریر جس کے soundbite جس کے clips جو ہیں وہ social media کے ذریعے twitter کے ذریعے facebook کے ذریعے whatsapp کے ذریعے youtube کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچیں اور ایک sense of realization جو ہے وہ پیدا ہو کے اور یہ تقریریں صرف نعرے بازی کی گالی گلوچ کے لوگوں کے خلاف نہ ہو بلکہ ان تقریر کے اندر arguments جو ہیں وہ دیے جائیں پنجاب میں یہ کرنا مشکل ہوگا because وہاں پر زیادہ جبر ہے لیکن میں اس سے ایک بہتر advice جو ہے تحریک انصاف کے وکلا برادری legal community انصاف فورم وغیرہ کو دینا چاہتا ہوں twitter space ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں درجنوں twitter spaces آنے والے ہر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو تین تین چار چار پانچ پانچ twitter spaces organize کریں لیکن وہ twitter spaces نہ organize کریں جس میں صرف میڈیا کے لوگ ہوں twitter spaces organize کریں جس کے اندر آپ invite کریں legal minds کو جیسے بیرسٹر اعتزاز احسن ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں جیسے اور جو وکیل جن کو آپ important سمجھتے ہیں ان میں different قسم کے جو neutral وکیل بھی ہیں تو تحریک انصاف سے نتھی نہیں ہے منسلک نہیں ہے ان کو اس میں لے کے آئیں اور اس وقت کی جو realities ہیں جس طرح سے تحریک انصاف کے almost 700 لوگوں کے جس میں ساری کی leadership ہے ان کے کاغذات نامزدگی reject کر دیا یہ اتنی black and white reality ہے کہ اس کے اندر آپ neutral وکلا کو بھی لائیں گے تو وہ بھی آ کے اس میں بتائیں گے کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ بہت غلط ہو رہی ہے یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا اور یہ جب جو کچھ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کو نہ بلے کا نشان مل رہا ہے نہ اس کی leadership election میں participate کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونے والے election جو ہیں وہ اپنی تمام تر سیاسی افادیت جو ہے وہ کھو دیں گے تو یہ جو twitter spaces ہیں یہ لانتان کے لیے نہیں گالی گلوچ کے لیے نہیں خالصتاں legal constitutional debate کے لیے organize کریں ایک twitter space نہیں دو twitter space نہیں ہر دن میں کم از کم دو دو تین تین twitter space organize کریں with a legal angle with a constitutional angle اس میں ہزاروں لوگوں کو insure کریں کہ ہر twitter space کے اندر تین چاہ ہزار سے زیادہ کے لیے participate کرنا کسر ممکن نہیں ہوتا because twitter space collapse ہو جاتی ہے تو بہرحال تین تین چاہ چاہ پانچ پانچ ہزار لوگ participate کر سکیں ان legal debates کے اندر constitutional debates کے اندر election کے حوالے سے خالصتاں اس کے نکات کے حوالے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں غلط ہو رہا ہے اور عدالتوں کے اوپر لگتا ہے کہ pressure ہے یہ جو آپ چیز create کریں گے یہ وہی چیز ہے جو اعتزاز احسن نے lawyers movement میں جو consciousness پیدا کی تھی جب اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب کو برخواست کیا ہوا تھا سسپینڈ کیا ہوا تھا جنرل مشرف نے تو جو اعتزاز احسن کا main tool تھا وہ ایک relatively younger اعتزاز احسن تھا آج یہ relatively emaciated اعتزاز احسن ہے لیکن spirit اتنی ہی جوان ہے میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ اعتزاز احسن کی طرح کے دس مندرہ بیس لوگ اس ملک میں ہوتے تو اس ملک کی تاریخ مختلف ہوتی لیکن let's find out کہ آپ کو twitter spaces میں اعتزاز احسن ہوں سلمان اکرم راجہ ہوں اور بہت سے وقلہ جن کا میں اس وقت نام نہیں لے پارا دھوڑنا ہے مجھے ابھی فوری طور پر یہاں سے plate پکڑ نہیں ہے تو جو ہے مجھے اس کے لیے i apologize لیکن یہ twitter spaces کریں اور دبا کے کریں اور ایک consciousness پیدا کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں غلط ہے and this might actually create a sufficient traction momentum and resonance جس میں کہ courts جو ہیں نہ صرف پشلاور ہائی court بلکہ سپین کورٹ پاکستان کو بھی احساس ہو کہ کس قسم کی legal debate ملک کے اندر ہو رہی ہے اس میں اللہ بڑی بہتری کرے گا باقی اللہ مدد کرنے والا ہے thank you اللہ مدد کرنے والا ہے